اسلام علیکم ناظرین میں آپ کا ہوسٹ نزاکت علی خان جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ ہم پاکستان آئے ہیں اور ترہ ترہ کے آرٹسٹوں کے انٹرویو کر رہے ہیں اور آپ بھی ہمارے ساتھ ہماری فلمیں لائک کریں اور دیکھیں اور آج ہم ایک آستانہ پہ ہیں جن کا نام ہے استاد محمد شزاد ناگی جن کے پاس ہم موجود ہیں جن کے سینکڑو شاگرد ہیں اور سارے کامیاب ہیں آج ان سے کوئی تھوڑی سی بات جیتو کی جائیں یہ کہیں نا میرے ساتھ رہیں آئیں چلتے ہیں محمد شزاد ناگ ناگی صاحب کو ملنے اسرالیکم استاد محمد شزاد ناگی صاحب کیا حال ہے ماشاء اللہ میں آپ کو بتاتا چلو محمد شزاد ناگی صاحب نہایت اچھے نفیس انسان ہیں جس طرح اندر سے ہیں ویسے ہی باہر سے ہیں اور دیکھ لیں ان کے چہرے کی رونک ان کے بات جیت ہر چیز آپ کو بتائیں گی کہ کیا جنا بہلا سوال ذرا مجھے بتائیں کہ آپ نے اپنی زندگی کا غاز کہاں سے کیا میوزک یا ناد یا ایکٹر یا ریڈیو ٹیلی ویزن ریڈیو ٹیلی ویزن تو بات کی بات ہے ٹی وی تو بہت بات میں بنا ہے یہ دنیا کا اس روب ہے ایک طریقہ ہے جب سٹوڈنٹ سکول میں جاتا ہے سکول جاتا ہے تو وہاں سے تعلیم جو ملتی ہے یا تو قومی طرح نہ ہوتا ہے ملی نغمہ ہوتا ہے یا نات ہوتی ہے یا تلاو جو اس میں خوبی ہوتی ہے یہ سکول کا ہے تو وہیں سے ہم نے شروع کیا ہے یہ ہے نائنٹین فیفٹی سکھ کی بات تو جب ہمارے ٹیلنٹ کا پتہ چلا سادوں کو پھر انہوں نے ہمیں سکول پہ جو قوالی ہوتی ہے ملی نغمہ ہوتی ہیں ان میں شامل کر لیا تو پہلا پروگرم جو تھا وہ فیفٹی ایٹ میں ہم سکول سے باہر آکے پروگرم کیا ہے اور بڑا پروگرم مقبول ہوا پھر ہمارا سفر جو ہے وہ فیفٹی ایٹ سے شروع ہو گیا پہلے سکول میں ہی تھے اور نائنٹین فیفٹی ایٹ سے اور نائنٹین فیفٹی ایٹ میں ہی میری پہلی انٹری ہے ریڈیو پاکستان کی چھوٹا سا تھا مجھا تو کانفرنس تھی ریڈیو پاکستان کی جہاں میرے استاد اختر سین شرازی صاحب مجھے لے کر گئے تھ بڑے بڑے لوگوں کو سنا وہ میری پہلی انٹری ہے اور ریڈیو یہ تو بعد میں بنا ہے میرا ریڈیو کسی اور جگہ تھا گھرنس کے پاس ہی تھا وہاں پہ میری انٹری ہے اس کے بعد سفر جو ہے اب سیونٹی میری عمر ہو گئی ہے تو کتنی بہاریں میں نے دیکھیں ہیں کتنی دنیا دیکھئے کتنے لوگوں کو سنا ہے آشتہ 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 شوق تو تھا ہی گانے کا لیکن نات جو ہے اس وقت بھی پڑھتے تھے الحمدللہ الحمدللہ نات کے صدقے میں اچھا ناتی سب یہ بتائیں کہ آپ کو گانے کا یا سٹارٹنگ کیا شوق تھا نات پڑھنے کا گانے کا ہوتا ہے نا بندے کو کوئی ایکٹر پڑھنے کا مہشاللہ آپ کا سکور بھی بڑا ہے آپ کی سٹوڈنٹ بڑھے اور سب سے بڑی بات ہے کہ یہ درویش آدمی ہیں دیکھیں ہم ان کے آستانے پہ آئے ہیں انہیں دنیا بھر کے انہوں نے ٹوبر کی ہیں لیکن ان میں وہ بات نہیں نظر آ رہی کیونکہ درویش بندے کی یہ نشانی ہوتی ہے تو آپ کو یہی پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کی زندگی میں آپ بہت گھومے پھی رہے ہیں تو آپ کے دل میں کوئی ایسی اثرت نہیں کہ آپ بڑے درویش ٹیپ ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں ایسا ہی ہے جی درویشی سب سے سب سے بڑا جو کامجابی کا راز ہے وہ درویشی ہے فقیری میں کچھ وسا نہ ساں آمندہ مان کے آفر کرنا جس جسے میں چھنڈ چھنڈ رکھیں خاک اندر ونجترنا وہ یہ ہے وہ اکڑ فکڑ جو ہے نا وہ ویسی ختم ہو جاتی ہے فریدہ خاک نہ ندیے خاک جیٹ نہ کوئے جوندیاں پیرہ تھلے موئے اوپر ہوئے وہ اکڑ فکڑ جو پہلا ہے وہ جوانی میں ہوتی ہے یا میں یہ کرلوں میں وہ ساری بہارے دیکھئی ہیں سب کچھ دیکھا ہے لیکن آخر پتا چلا ہے کہ نہیں فقیری میں آجزی میں ان کے ساری میں ہی مزہ ہے اسی میں ہی مزہ ہے آپ جھکا کے چلیں آپ نے سر جھکایا آپ کا قد بڑھ گیا آپ نے سر جھکایا لوگوں نے آپ کو ایسے ملے ہیں پتا چلا ہے کہ آپ کوئی شخصیت ہیں آپ کچھ مقام رکھتے ہیں تو اکڑ کے چلیں گے کہنے یار یہ جاہل آدمی ہے وہ بڑی اکڑے آرہے جو بڑا غرور ہے وہ تو اچھا نہیں ہے تو وہ گانے کی بات کر رہے تھے نا جب انسٹرومنٹ مل جائے تو وہ گانہ بن جاتا ہے تو ویداؤڈ ریسٹیشن ہے بغیر انسٹرومنٹ کے پھر تو ریسٹیشن ہے پھر تو ناتھ ہی پڑھ رہے ہیں سکولوں میں یہ ہوتا تھا قوالی ہے نغمہ ہے وہ پھر مزیشن استاد بوک کرتے تھے ان کے ساتھ ہم پروگرام کرتے رہے ہیں میرے ایک دوست تھا پرویز مہدی ایک بڑا نام ہے دنیا کا وہ میرا ساتھی تھا تو وہ دنیا سے جلدی چلا گیا بڑا اچھا آرٹس تھا تو وہ ہم تو ادھر لگے رہے ہیں اس نے بہت مقام حاصل کی ہے ہمیں یہ فخر ہے کس کے ساتھ کام نہیں کیا نادی صاحب کے ساتھ کام نہیں کیا نور جہاں کے ساتھ کام نہیں کیا آمانت علی خان کے ساتھ کام نہیں کیا فتح علی خان کوئی دنیا ایسے آرٹس نہیں ہے پاکستان کے جس میں جس کے ساتھ ہم نے کام نہیں کیا سب کے ساتھ سب کے ساتھ ان فلم رسی میں لے کے ریڈیو ہے ٹی وی ہے اچھا بیسکلی نادی صاحب آپ کو کون سو آرٹس ساتھ دے انڈیا اور پاکستان میرے تو میادی صاحب خوبصورت دھانے والے ہیں غضر دیتوں اور اس کی بھی اصناف ہیں اس کی بھی سنفیں ہیں وہ یہ ہے کہ گلعام علی کا گانہ یہ ہے میادی صاحب کا یہ ہے ان کا ٹون کچھ ہو رہا ہے پھلا عملی کا ٹون کچھ ہو رہا ہے اس نے مدہ بھی کیا مہدی صاحب جتنا گاتے تھے فکس گاتے تھے اور ایسا کسی نے نہیں گایا وہ سب نے ان کی تعریف کیا پھر ہمیں ملگا جی نصر فتلی خان ان کو سنے وہ تو کمالی آدمی تھے تو جس کے ساتھ میں زیادہ انسپائر ہوا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نادھ آپ کے استاد انسائکلو پیڈیا آف نادھ جو نادھ کے لیے جن تلاش دن رات دن رات دن رات یہی تلاش رکھی کہ نادھ کے لیے کون سا لفظ تلاش کرنا چاہیے کون سا کلام تلاش کرنا چاہیے کون سا استاد کوئی بزرگ آدمی جن کا لکھا ہوا کلام حضور کی بارگاہ میں عدب کے ساتھ ہو جس کے کیمانی ہوں وہ ایسے لوگ ملے ہیں ہمیں انوان ملک صاحب تھے میرے استاد اسکول میں بڑی اچھے شاعر تھے اچھا ناگی صاحب ایک سوال میں آپ سے کرنا چاہا ہوں گا کہ آپ کے جو استاد ہیں ان کے علاوہ آپ غزل کی طبیقاتے ہیں ان کے بھی آپ کے کوئی استاد تھے بہت بہت جب میں اپنی پیک پہ تھا استاد غلام ایدر خان خان صاحب مہادر خان صاحب کے بیجے تھے وہ واقعی فخر موسیقی تھے تو ان سے اچھانی کو ملا وہ واقعی قابل تھے جیسے سناولہ بڑھ صاحب ہیں یہ بھی سکولر تھے تو موسیقی بھی وہ سکولر تھے خودر تھی اس کے بعد کیونکہ میں کافی دیر سے نات میں آگیا ہوں ان کے بعد جانے کا موقع نہیں ملا لیکن جب بھی ملے تو وہ استاد ایسے تھے کہ استاد تو بتاتے ہی نہیں کسی کو بیٹھ رہی نہیں دیتے تو اگر کسی نے پوچھ لیا تو فنٹ پات پہ کھڑے ہیں تو کسی نے پوچھا فلان فلان رہا گیا موسیقی بھی یہ نہیں ہے کہ وہ just là یہاں ساکست ہے آپ کو کب خوشی ہوئی کہ آپ کو پتا چلا کہ میں واقعا سکتا نہیں میں کبھی خوشی نہیں ہوئی کہ میں گا سکتا کبھی تک نہیں گا سکتا آپ نے ماشاءاللہ ریڈیو اور ٹی وی پر فور کام کیا نہیں بہت بہت کام کیا لیکن اتنا کوئی ایسا کام نہیں کیا جس پر مجھے فخر ہو آپ نے اپنے شکردوں کے پر بڑی محنت کی اس کی کیا بچا ہے یہ قدرتی ہے مجھے جتنے بھی شکرد ملے ہیں یہ میں آن ائر جا رہا ہے پرورم جتنے بھی شکرد ملے ہیں مجھ سے اچھے ہی ملے تو قدرتی آگئے ہیں مجھے کیونکہ میں نے استاد کی خدمت کیا تو ان کو مانا ہے ساری شکرد مجھ سے اچھے جتنے بھی ہیں انہوں نے ون کیا ہے کاریں جیتی ہیں یہ کار جیتنا کوئی ایسا نہیں یہ سرکار کا انعام ہے اللہ پاک نے اپنے محبوب کے ساتھ کے انعام دیا یہ وہ میرے ہی ہے مجھے اس بات پر فخر ہے چار ناغی اکیڈمی جو ہے نا ابحیر ملت حمد و ناغ اکیڈمی کے نام سے ہے حضرت حمیر ملت حمد و ناغ اکیڈمی کے نام سے شہدان ناغی چلا رہا ہے تو وہ اس میں ہے کہ جتنے بھی ناغ خان بچی آئے ہیں قدرتی اچھی آئے ہیں انہیں یہ بتا دیا کہ یہ کلام پڑھو یار یہ کلام پڑھو یار یہ ہے سرکار کی بارگاہ میں اچھا کلام پڑھنے کی کوشش کرو اے ادھر ادھر سے نہیں ستھی نہیں ہونے چاہیے ستھی کا مسئلہ ہے بہت ہلکا نیچے والا شان سرکار کی اوپر ہے تو ہم ہلکا کلام ان کے ملا بھی نہ کرتا ہو ان کے شائعہ نے شان کیا ہے تو جیسے اللہ حضرت نے کہا ہے وہ تو خیر آپ بھی سمجھتے ہیں اللہ حضرت نے کہا ہے جسے قرآن و حدیث و وافیت نہیں وہ دعات نہ لکھے نہ پڑھے کیا بات؟ تو ہم تو ان کو فالو کرنے والے ہیں تو جن لوگوں کو ہم نے سنے آزم چشتی صاحب کو سنے ہیں نظیر صاحب نظامی صاحب یہ جو کمال تھے نا جے بھی آزم صاحب کے شاکر تھے آزم چشتی صاحب کو سنے ہیں یہ موسیقی کو بھی بڑا قریب سے سنتے تھے بڑے زیرکات بھی تھے ان کا اندر سے اتنے گداست تھے کہ کوئی سور لگ گیا یا کوئی شیر اچھا کہا جئے تو اشکبار ہو گیا یہ بہت کام ہوتا ہے بہت کام ہوتا ہے ان میں یہ خوبی تھی اچھا شیر کا ہے یا اچھا سور لگا ہے تو وہ اشکبار ہو گیا تھی یہی غائتِ حیات آزم پھر بھی مدحد کا حق ادا نہ ہوا تھی یہی غائتِ حیات آزم پھر بھی مدحد کا حق ادا نہ ہوا جو قرآن کہہ رہا ہے اس کے لئے اشار سمائے تو وہ بہت پھر تو لمبا جاتا ہے وہ لوگ کیا کہیں یا کوشش کریں عدب عدب کے ساتھ شور شرابانی ڈانس والی ناتے نہیں ناشتے ہوں ہاتھ اتھالو یہ کر لو وہ دیکھیں رہے ہیں آپ جو بھی عدب گاہیس زیر آسمہ از عرش نازک تھر نفس گم کردہ میں آئے جنید باہ یزید نہیں جا باہ یزید جیسے ہیں جنید جیسے ہیں وہ بڑے ان کا عدب کا یہ کام تھا جہاں حضور کی بارگاہ میں صحابہ بیٹھتے تھے تو پتہ چلتا کہتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ کب پرندے بھی آکے بیٹھ کے توٹ کے چلے گئے ہیں ناظرین ماشاءاللہ آپ سن رہے ہیں ہمارے ساتھ محمد شزان ناگی صاحب ہیں اور ان کی میٹھی میٹھی باتیں پیاری پیاری باتیں سن رہے ہیں ان پر آپ نے عمل بھی کرنا ہے یہ بڑی مشکل سے اس طرح کی باتیں ملتی ہیں تو ناگی صاحب سے میں ایک سوال اور پوچھنا جاتا ہوں ناگی صاحب آپ یہ مجھے بتائیں کہ زندگی میں کوئی ایسی خویش ہے جو عدوری رہ گئی اور پوری نہ ہوئی ہو اور یہ بھی بتائیں کہ آپ کی تنی تنی درجہ قبول ملے کہ میں جو مانگوں مجھے صدقہ بطول ملے چالی سال پہلے بنائی تھی اب میں نے جب یہ پڑی ہے اور جس نے سنی ہے وہ مجھ سے لے گئے اور اپنا نام لگا رہی ہو وہ کہتا جی ہزاروں خواہش ہیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے بہت نکلے میرے ارمان پھر بھی کم نکلے خواہشات تو ختمی نہیں ہوتی یہ بھی ہو جائے یہ بھی مل جائے یہ بھی ہو جائے یہاں پہ بھی ہو جائے یہ بھی ہو جائے تو خواہشات کیسے کم ہوں گی آپ نے ایک خواہش کی یہ خواہشات ہیں وہ انسان کا فتریاں بلے رہا ہے انسان کا تو وہ آپ جائے میری دماؤں قبول درجہ قبول ملے کہ میں جوں مانگوں مجھے صدقہ بطول ملے میری دعا تو کتربی میں آپ کے پاس گئوں وہاں آپ نے آپ نے ناد بھی پڑھا ہی ہے عرفان اکلام بھی غدل بھی گیت بھی گاہی ہے آپ بڑا آپ نے انجوائے کر رہا ہے میں نے مزا لیا ہے وہاں پہ آنڈی آپ نے ایک ہلکہ بنایا ہے یہ بڑی مشکل سے بدہ ہے آپ نے بڑی منت کی ہے اس پہ تو یہ ازول ہوتی کہ آپ میرے انٹرویو کرنا تو میں آپ کی تعریف کروں وہ بڑی اس کے لیے آپ بس کم بیس سال لگیں آپ کو پچیس سال لگیں پہلے کن لوگوں کو لے کے گئے ہیں اب لوگ آپ کے پیچھے ہیں کہ جی ہمیں لے کے جاؤ آپ نے اچھے سے اچھا وہاں پہ آٹھ سنایا لوگوں کو کہ یہ بھی سنیں یہ بھی سنیں یہ بھی سنیں اب آپ اس کی آگے ہے قسمت کی بات کہ کون ہٹ ہوتا ہے کون نہیں ہوتا کہ تو ہمارا بھی یہی ساتھ ہے جہاں اللہ پاک نے رکھا ہوا ہے اس کا شکر ادا کرنا اب دوبارہ پتہ نہیں آپ بلاتے ہیں نہیں بلاتے ہیں لیکن جی چاہتا ہے کہ جیسے انٹریڈوس نذاکت نے ہاں کرواتا ہے وہاں دوبارہ پھر جانا چاہیے پھر جانا چاہیے ان کا اپنا اندازہ نذاکت وہ لوگ کہتے ہیں بس آرٹس کو سنو اکیڈیموں میں لے کے جانا اپنے پاس رکھنا لوگ کی خدمت کرنے یہ بہت بڑا اچھا کیسے لگتا ہے جب ریسپونس آئے کسی فن کا اب کئی نات ایسی لوگوں کو پسند آئی کہ یار فلان آپ نے نات پڑھی تھی یا فلان آپ نے غزل گیر بہا پہ پر کچھون کیا تھا اس کے لیے جی اس کا بہت بزایا ہے کسی کی دھن اچھی ہوتی ہے کسی کی پویٹی اچھی ہوتی ہے تو کہیں جو ہے وہ دونے مکس ہو جاتے ہیں کلام بھی اچھا دھن بھی اچھی تو بہت کام ایسا ہوگا ہے کیونکہ میں اپنے آپ پر مطمئن نہیں ہوں میں مطمئن نہیں ہوں کیونکہ میں نے ایسا کو کام یہ بھی کیا شوہ کے ساتھ زندگی گزاری ہے اور اپنا یہ جو اکیڈمی ہے اس کو چلایا اب صرف نات کی طرف دھیان ہے کم از کم پہتیس چالیس سال سے لگاتا اور نات کا ہی کام کر رہے ہیں اور میرے پاس سٹوڈنٹ آتے ہیں پڑھتے ہیں آپ دیکھتے ہیں ان کے لیے پوشش کرتے ہیں کہ جو پہلے بھی بات کی ابھی پھر دوبارہ وہ اچھا نہیں لگتا کلام حضور کے لیے اچھا کلام اچھی دون عدب کے ساتھ عدب کے ساتھ آپ پڑھیں آنکھیں بند بھی کریں میں بڑا پیغام دے رہا ہوں آنکھیں بند بھی کریں جو پیسے آنے ہیں وہ آنکھیں بند کر کے بھی آپ کے ساتھ آنکھیں کھولیں تو سرکار کا صدقہ پڑا ہوا ہوگا وہ پڑا ہوا ہوگا ملے گا آپ کو آنکھیں آج کھوڑ کے پھر بھی ملے گا جب آپ آنکھیں کھولیں تو صدقہ حضور کا جھولیاں بھر جاتی ہے ہاتھ اٹھتے بھی نہیں جھولی میں بھر جاتی ہے اب یہ بھی ہے نا حضور کا صدقہ ہے تو موسیقی کے ساتھ ویسے لگاؤ ہے اچھی دھنو وہ مجھے شوک بھی ہے کیونکہ ہر گنگی بھی میں پلے کرتا ہوں اور بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ کیا ہے میں نے شوکر صاحب کے ساتھ سنگت کیا اب دستاد تاری کے ساتھ سنگت کیا میں نے رکھو خان کے ساتھ تنگت کیا میں نے تاہو خان صاحب میں نے گانے بھی فلم کی گائے ہیں وہ ایسے ہی وہ چونکہ اب تو فلم رسی بیسی ختم ہوگی ہے لیکن جو عزت جو مقام جو مرتبہ نا تمہیں ملا ہے اس سے پہلے نہیں ملا خان صاحب مجھے ایک بات یہ بتائیں کہ آپ کا جو بیٹے ہیں وہ بھی تو کچھ ناعت وغیرہ کے شکین ہیں تو کیا آپ کا کہہ رہا ہے ان کے بارے کہ آپ انہیں کوئی دل لگا کے سکھاتے نہیں یا کیا کوئی وجہ ہے ان کا شوق ہے شو بیس کا ہی لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ سرکار کا سنا خانی بنے زندگی اسی میں گزارے جس میں میں نے عزت پائی ہے وہ بھی اسی میں عزت پائے اور سرکار کے نام کے صدقے قدم اٹھے تو زمانہ مجھے رستہ دے دے یہ شیئے سنا ہوا ہے ناد غانت ہو باتا ہے تیری رحمت کا یہ اجاز نہیں تو کیا ہے سرکار تیری رحمت کا یہ اجاز نہیں تو کیا ہے قدم اٹھے تو زمانہ مجھے رستہ دے دے آگے سے ہڑ جائیں کہ سرکار کا سنا خانی تیری نسبت نے سنوارا ہے میرا انداز حیات میں اگر تیرا نہ ہوتا سگے دنیا ہوتا دنیا کا کتہ ہوتا وہ لوگ کہتے ہیں یہ کیا استعمال کرتے ہیں ساکھ بڑے بڑے لوگوں نے بڑے بڑے جامی جامی صاحب نے کہا ہے کہ سرکار آپ کے کتے کا نام جامی ہوتا تو میرا سر فخر سے بلاند ہوتا اے یار کیسے سانیاں گا پٹا جس کے گل میں ہونا گلے میں ڈالا ہونا تو وہ کہتے ہیں آئے آئے کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتہ تیرا اور اس نشانی کے جو ساگہ ہے اس نشانی کے جو ساگہ ہے نہیں مارے جاتے ہشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا تو اس سے آپ دیکھیں اس سے کیا آج ان کے سارے تجھ سے در در سے ساگ تجھ سے در در سے ساگ ساگ سے ہن نسبت مجھ کو میری گردن میں رہے دور دور کا دورہ نہیں پتا وہ تو یہ ایسا ہی ہے آج ان کے ساری جو ہے یہی سب کچھ ہے بات گانہ جانا تو استاد سلامتا علی خان کا نام نہیں لیا میں نے اس سے آگے کوئی اس وقت وہ تانسین ہوتا تو وہ کہتا ہے کہ یار تم ہی تانسین ان کو سنا ہے بڑی بڑی دنیا کو سنا ہے بڑا بڑا گانہ سنا ہے کلاسیکل کو دو دو تین تین چار تین پانچ پانچ چھے دنی غائب رہے ہیں گھر سے موسیقی کو سننے کے لیے اچھا سچا گانہ سننا ہے یہ اور ناتیں جو ہیں نا یہ گانے میں بھی اور ڈانس والی اور ہلے گھلے والی وہ نہیں کام کیا موسیقی بڑی سوبر طریقے سے اچھا شیر اچھا گانہ جو ہے اچھا دھن جو ہے اس کو پسند کیا ہے اچھا سچا فنکار سنے اچھا سچا فنکار ان کے ساتھ کم کیا کافی شیرد ہیں ان میں سے کچھ ایسے شیرد ہیں جو آپ کے بہت کامیاب ہیں اور آپ کو پتا ان کا نام لینا چاہیں آپ بتا سکتے ہیں سب سے پہلے یہ میرے ساتھ پاس بیٹھیں ہیں سید عرباد سنشاہ بھی جوکے کا ٹور اور سب سے اچھا یہی رہا ہے شہزاد لیاقت ہے محمود نے صدیقی ہے وہ سب سے اچھا ہے وہ سب سے اچھا ہے بہت زرک ہے وہ بہت باریک ہے نات اس وقت صرف نات ہی بڑھ رہا ہے وہ موسیقی کو بھی جانتا ہے اس میں پہلے اصناف کی بات کیا تھیں کہ لیا کو بھی سمجھنا اس کی تالیں بھی سمجھنا یہ تو کسی کو پتا نہیں ہے نات خانوں میں تو ہے ہی نہیں کہ یار یہ کیا باتیں کرنے ہیں تال کو بھی سمجھے یہ فلان تال ہے یہ فلان تال ہے یہ فلان تال ہے تو سیدھا سیدھا پڑھنے والے تالوں کا بھی ساتھ ہونے سے سب یہ بتائیں اگر جو نات خان ہے اسے تال کا نہیں پتا تو کیا اسے وہ نات نہیں پڑھ سکتا نات مطلبی ریسیٹیشن ہے اس کے تال کا تعلق ہی کوئی نہیں ہے وہ پڑھ رہے ہیں اور آخری پہلی اور آخری بات بتا دوں کہ سرکار کا نام ہی سب پہ بھاری ہے سب سوروں پہ سب تالوں پہ سرکار کا نام لو تو وہ نہ لے کی زورت پڑھتی ہے نہ کسور لگا ہے نام اتنا خوبصورت ہے نام اتنا میٹھا ہے نام اتنا پیارا ہے کہ بس وہ لیتے ہی رہو لیتے ہی رہو تو آدمی تھکتا نہیں آیا ہے آدمی تھکتا ہی نہیں سلام اس پر کہ جس کے ذکر سے سیری نہیں ہوتی تو یہ بھرتی نہیں سلام اس پر کہ جس کے ذکر سے سیری نہیں ہوتی سلام اس پر کہ جس کی بز میں کسمند نہیں سوتی سلام اس پر کے جس کی وز میں قسمت نہیں سوتی خصور کا نام ایسا ہے تو سرکار کا خسن جو ہے وہ نمکین ہے نمک بار بار کھاتے تو وہ اچھا لگتا ہے سرکار کو دیکھتے جائیں دیکھتے جائیں تو جی نہیں بھرتا نہیں تو ایسی چیز ہے سرکار کا نام بیٹھا ہے دونوں طرح ہے سرکار کا نام دونوں طرح ہی ہے بیٹھا بھی ہے نمکین بھی ہے آپ دیکھیں تو خوش ہی ہوگی آدمی کا دل کھل جاتا ہے سرکار کا نام ہی سامنے آجا ہے تو جب نام لیں تو مٹھاس عرض دل سے اٹھے نوائے درود گونج اس کی فلک فلک جائے اور نام پاک ان کا ہو لبوں سے ادا شہد گویا ٹپک ٹپک جائے جب نام لیں تو مو سے ایسے لگتا ہے جیسے مٹھاس ہے جب آپ نے اپنی زندگی کا آغاز کیا تو میوزک سے کیا تو میوزک میں آپ نے اپنے ینگ ایج میں سارا کام کیا یا ابھی تک بھی آپ غزل گیت کا نہیں ابھی تو صرف شوہ کی ہے وہ اپنا مزہ لینے کے لیے وہ جوانی میں وہ اپنے غزل گیت کا وہ بھی غزل بار بار پھر یہ کر رہا ہوں غزل بھی یہ ہم گاتے تھے تو اسادزہ کو بزرگوں کو یہ نہیں ہو جی ہم نے دیکھا جی حیدرلی آتش کون ہے غالب کون ہے مومن خواہ مومن کون ہے علامہ اکبار کون ہے پھر اس کو آپ سمجھیں دیکھو کہیں ناد کیا ہوتی ہے بیٹھنے کون دے ہے پھر اس کو جو تیرے آسان سے اٹھتا ہے آئے ہائے ہائے اور یوں اٹھے آہ اس گلی سے ہم جیسے کوئی جہاں سے اٹھتا ہے جو محبوب کی گلی سے اٹھ گیا ہے پھر اسے کون بیٹھنے دے گا سرکار کے در سے جو اٹھا دیا گیا ہے اول تو وہ اٹھنے نہیں دیتے تو جو چھوڑ گیا تو وہ کسی قابل نہیں رہا تو دنیا میں سے کوئی موں نہیں لگاتا یہ میر تک ہی میر تو میں آپ سے بہت خوش ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھیں آپ کی یہ جو پی ایم جی ہے اس کا شکر گزار ہوں کہ مجھے اس قابل سمجھا میں مجھے میرے پاس کسی قصد کے میری آخری تشکر کر دے میرے بچوں کو میرے بیٹے کو اللہ ناد خان بنا دے اور یہ ایک نام چلتا رہے امیر ملت اکیڈمی اس لئے کہ میرے پیر صاحب ہیں پھر منورس ہیں شاہ جماعتی پیر جماعت علی شاہ رحمت اللہ علیہ امیر ملت ہیں میں نے کہا بزرگوں کا نام بھی دے رہے ہیں اللہ والے لوگ جن کا پاکستان بڑانے میں بڑا حصہ ہے اور اتنے سخی اتنے دین والے لوگ دین کے لیے اتنا کام کیا اس لئے یہی نام رکھا ہے چلتو ناگی انہی قصد کی ناگی صاحب مجھے یہ بتائیں کہ یہ کوئی اوپر تو ہے فرنکاروں کے لیے کوئی میسج دینا چاہیں گے یا سازا کے پاس بیٹھیں سیکھیں کچھ اب تو یہ چل گیا ہے نا کہ یار ایک گانہ ہٹ ہو گیا نا تو ساتھ بیدب بھی ہو گیا سلام دلی خان کتنی بڑی دنیا ایسا ایسا ابھی آواز صدیوں کے بعد کوئی آ گیا تو آ گیا وہ کہتے تھے اتنا آدمی بڑا ہو کے تو وہ کہتے تھے یہ میں نے امیر علی خان سے سیکھا ہے وہ کہہ رہے ہیں یہ میں نے بڑے غلام علی خان سے سیکھا ہے یہ میں نے توقع خان سے سیکھا ہے یہ میں نے فتلی جرنیل سے سیکھا ہے اور یہ جو ہے میں نصفت فتلی خان کے والد فتلی خان ان سے بھی اصلاح لیتا رہا ہو اتنا بڑا آدمی کہتا ہے جو یہاں آج کل کے دور میں کسی کو گانہ آیا یا ایک نا تیٹ ہو جائے تو ویسے بے عدبی کی طرف چل پڑتا ہے وہ اسے عدب بھی بھول جاتا ہے کہ میرے اوپر بھی کچھ تعدائی یا دنیا ہے یہ اللہ کی مخلوق ہے یہ مجھ سے بڑا ہے یہ مجھ سے چھوٹا ہے محفل میں بیٹھنا کس طرح ہے عدب کے ساتھ کو ہے جتنے جس نے اتنی زندگی دیا میں نے طفیل عزیز صاحب کو دیکھا ہے کیسے اسلوب کے ساتھ گاتے تھے ان کا کیا انداز تھا کیا خوبصورت طریقے سے ان کے نہ شعور تھا نہ بے ہنگم کوئی آواز تھی بلکہ جو جس شیر کو پیش کرتے تھے تو آنسو آ جاتے تھے عشقبار ہو جاتا تھا آدمی بڑی بڑی چیزیں انہوں نے گائی ہیں بڑی بڑی لوگ سنیا آپ کے بیٹھنے کا پتہ ہی نہ چلے کہ آپ محفل میں بیٹھیں کیا بات عدب یہ ہے آپ کے بیٹھنے کا پتہ ہی نہ ہو تو آپ تو رنگ برنگے کپڑے پہن کے اگر پیغند ملبوس نبوت کے نظر آتے تیرہ حلہ شاہی کلیجہ چاک ہو جاتا اگر سرکار کی وہ دیکھتے آپ پیغند دیکھتے پنجابی کہتے ہیں ٹاکیاں رگی ہو جائے خود ہی سرکار سیختے تھے اگر پیغند ملبوس نبوت کے نظر آتے تیرہ حلہ شاہی کلیجہ چاک ہو جاتا یہ حال ہو جاتا ہے اگر ان کو پڑھتے سرکار کی دردست نہ تیرست نہ بردوش کمان است این سادگی حست بسمیل دو جہان سادگی کے ساتھ سرکار نے جس کی طرف آنگ بھر کے دیکھا ہے اس نے سرکار کا کلمہ پڑھ آپ نے اس کا ترجمہ کیا کوئی سمجھ نہ آوے لوکانو اوکاد نال شہید کرے ڈٹھی یار دے ہاتھ تلوار بھی نہیں کوئی خالی جاندہ وار بھی نہیں جو آگیا کسی کو ڈھنڈا نہیں مارا کسی کو یہ جھڑکا نہیں ہے یہ نہیں کہا جھڑک نہیں دی اس نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں تم سرکار نے پیار سے بات کی ہے تو سرکار نے مجھے کلمہ پڑھا لیں یہ حضور کا پیغام سرکار نے اس طرح اسلام اس طرح لے کے آئیں جیسے کئی باتیں ہزاروں باتیں بھی رہ گئی ہیں کشی دن پھر بیٹھیں گے انشاءاللہ آپ کا بہت شکریہ آپ نے بہت بہت ٹائم دیا مجھے نزاکت میاں یہ لوگوں آج کا جیسا بھی پھوٹے پھوٹے لفظ میں نے بول دی ہے قبول فرمائے جی ناظرین ہمارے ساتھ تھے محمد شزار ناگی صاحب امید کرتا ہوں آپ کو یہ باتیں بہت دل کو بھاگی ہوں گی اور میں چاہتا ہوں کہ اب اجازت آپ دے مجھے آپ کا اپنا ایک ہی نام نزاکت علی خان اللہ حافظ